ہر تعلق جن جو سماج سا ہو جے سرکار سا ہو جے سیاسی پارٹن سا ہو جے عجیب ہو جے یا کہہ راہل وٹھن جو سلسلو جاریا ہے تو مانو جی کہاں جو پھلی ادھار کرے سکن اجیسان جو پروگرام انہیں حوالے سا ہی آئے پر ان پروگرام جو اس خاص ریالیا ہے تو آسان ہن میں کچھ اڑھن مہمانان کے دعوت نہیں آئے جی کہ آسانے ملک جو حصو تو ضرور ہیں پر انہیں مہمانان انہوں نے دوستان جن علاقہ سا وہ تعلق رکھن تھا انہیں جا ہوتے ہیں ڈرائیٹس جا ایشو آئیں وہ جیتونی ملک جو حصو آئیں پر انہیں جی سوبے جی حصت نہ ہے یا انہیں کافی دیڑا علاقہ ہیں جن کے آئین حق بہ حاصل آئین آئین حق بہ حاصل کون آئین انہوں نے علاقہ میں آسانہ سا جال کہیں تھا آسان کے جوائن کے ہوئے آسان کے پہنچے پروگرام میں ہے سیلا محسود صاحب سیلا محسود صاحب سینر جنرلسٹائن بلکہ بانی جنرلسٹائن ٹرابل ایڈیاز میں جن کے ایسا چون تھا جن کے قبالی علاقہ ہیں آسان جا انہوں نے سب نے کہا سینر جنرلسٹائن آئین یونینڈی پائیو تاہین جنرلسٹی انہوں نے جا پریزیڈنٹ بہا ہیں سیلا محسود صاحب انہوں نے کہا جوائن کے ہوا ہے پروفیسر ایم اے آر کے خلیق پروفیسر ایم اے آر کے خلیق جی کہا ہے اے ایکس آئلکار آئین میں بیو کریٹ رہا ہے انہوں نے جمہو کشمیر گورنمنٹ میں یہاں نے جمہو کشمیر نیشنل آمائی پارٹی جا اب انہوں نے سربراہ آئین ہے انہوں نے کہا آئل پارٹی جنرل آلائن سے کوئی ٹھوڑ ہو انہوں نے جا ترجمان میں مرکزی رہا ہے کہا آئلکار آئین svg نے جوائن کرویا ہے نواز خان ناجی صاحب نواز خان ناجی صاحب سربراہ آئین بلہ بلدستان نیشنل فرنٹ جا انہوں نے سیاسی ایشوز آئین انہوں نے کہا آئینی مسئلہ اچھوڑت انہوں کوئی ترجمان میں مانن سا گیورن کرو جی نواز خان ناجی صاحب نواز خان ناجی صاحب گلگت بلدستان جس کو عام عمدوان میں جا جو باقی لوگ ہیں اس کو ناردن ایڈیا کہتے ہیں آپ اس کو گلگل بلدستان کہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کی لیسلیٹیو کاؤنسل موجود ہے وہاں پر آپ کاؤنسل ہے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں سارا پروسیس ہے وہاں پر پہلے تمہیں محسن صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پر بلایا اور ہمیں ایک موقع دیا پہلی بات تو یہ کہ سرکار اسے شمالی علاقجات کہتی ہے باقی لوگ گلگل بلدستان کہتے ہیں ہم وہاں کے سنافت سوائل اس کو بالاورستان کا نام دیتے ہیں یہ ہمارا سٹانس ہے یہ ہماری سٹیڈی ہے یہ ہماری کومشناخت ہے اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا کہ وہاں بھی ایک کاؤنسل ہے لیجسلیٹیو اسمبلی ہے وہاں لوگ ووٹ دیتے ہیں ادار دنیا میں بہت زیادہ ہے ہم بھی کوئی کمپنی بنا سکتے ہیں ہم کوئی سوسائیٹی بنا سکتے ہیں ادارے تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر اس کا کانسٹویشن نہ ہو اس کا آئینی انتظام نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اب وہاں پر اگر ناردن ایریا لیجسلیٹف اسمبلی اس کا نام رکھنے سے کیا فرق پڑے گا وہ کس آئین کے کس آرٹکل کے تحت وجود میں آیا ہے اگر وہ آئین کوئی کانم سازی بھی کرے گا تو کس آئین کے تحت کرے گا کہاں کانم سازی کرے گا اور اس کانم سازی کو کون تحفظ دے گا جبکہ وہاں پر کانسٹویشنل یوڈیشیری نہیں ہے وہاں پر کانسٹویشنل ایگزیکیٹیف نہیں ہے کانسٹویشنل ایگزیکیٹیف نہیں ہے تو اسمبلی قانون بنانے کے بعد ایمپلیمنٹیشن کے لیے کس کو کہے گا اگر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگی یا اس میں اونچ نیچ ہوگا تو اس کی وضاحت کون کرے گا کانسٹویشن تو اس کو کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے جوڈیشیری کا تصور ہو وہاں پر کانون سازی کا مکننے کا تصور ہو پھر ایگزیکیٹیف کا ہو یا دوسرے الفاظ میں آپ کے پاس منتخف ایگزیکیٹیف ہے حکومت ہے اور پھر آپ کے منتخف لوگ جو ہے کانون سازی کرتے ہیں مکننہ منتخف بنا ہے اور پھر اس کی تشریح کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک آزاد عدلیہ کانسٹویشن کے لیے یہ تو تینوں چیزیں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ سوسائٹی جو دو چار لاکھ روپیہ جمع کر کے آپ اپنے کاروبار کے لیے بناتے ہیں تو اس کے بھی بائیلاز کے کوئی سو دو سو صفات ہوتے ہیں لیکن اٹھائیس ہزار مربع میل رکبے کو چلانے کے لیے اور بیس لاکھ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے سو صفات کا کوئی بائیلاز کی کاپی نہیں ہے آپ پھر کس قانون کے تحت سارے معاملات ماتے ہوتے ہیں کون سے لاز اپلیکیپل ہوتے ہیں وہاں پر کانہ ڈیویژن وہ جو ہمارے وزارت ہے کشمی افیر 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 ایریاس ڈیویژن کا منسٹر جو ہے وہ علاقے کا چیپ ایگزیکٹیف ہے وہ علاقے کا چیپ لجسلیٹر ہے وہ علاقے کا چیپ چیپ جیسٹس ہے یہ سارے چیزیں اسی کی ہیں کیونکہ چیپ جیسٹس بھی وہ تقرور کرتا ہے کوٹ بھی وہیں تقرور کرتا ہے کانومسازی بھی اس علاقے کے لیے اس ڈیویژن میں بیٹھ کے بنایا جاتا ہے اور پھر چیپ ایگزیکٹیف تو وہ ہے ہی ہے جس کو چاہے نکالے عدالتی معاملات کیسے تیہوتے ہیں عدالتی معاملات تو جس طرح ہمارے پاس جرگہ سسٹم اور ہمارا اپنا جو ایک نظام ہے تو اس میں بھی کچھ فیصلے ہوتے تھے تو اب ہمارے پاس کوٹس تو ہے ماشاءاللہ ہمارے اپنے ججسے اور پرسنلی ججس کے اوپر تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں چونکہ امانداری یا دوسرے لحاظ سے جہاں اس ملوک کا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس علاقے میں پھر بھی کچھ لوگ اچھے ہیں کام تو ہو رہا ہے لیکن ان ججس کا تقرور چونکہ چیئرمن نوردر نیریہ کرتا ہے تو چیئرمن نوردر نیریہ کانہ ڈیویجن کا منسٹر ہوتا ہے پھر ججس بھی وہ تقرور کرتا ہے تو پھر یہ کسی کے ملازم ہوئے یہ تو کسی کانسٹویشن کے تحت تو نہیں ہوئے اور دوسرا ریشتر ریشتر ہو جاتے ہیں تو تیگ کیسے ہوتے ہیں جو بھی سسٹم میں عدالتی جو بھی نظام آپ کہہ رہے ہیں اس کا فائنل ڈیسیشن منسٹر کے پاس ہوتا ہے نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کانسٹویشنل تو کوئی چیز وہاں لی نہیں جاتی مثلا میں یہ کہوں کہ نوردر نیریہ کے اوپر پاکستان کی حکومت کیوں رول کرتی ہے اس کو تو نوردر نیریہ کی جو چیپ کورٹ ہے یا اس کے اوپر اپلیٹ کورٹ ہے وہ تو اس میں جا ہی نہیں سکتا چونکہ اس کے لئے تو کوئی ادارہ ہی نہیں ہے تو لوگ یہاں پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی آئے وہ اس لئے کہ پاکستان کی حکومت کو جب فریق بنایا تو ان لوگوں نے ان کیسس کو لیا ادھر ان کو یہ اختیار نہیں ہے اب زمینوں کے کیسس ہے یا کریمنل کیسس ہے ان کو جس طرح اپنا سیشن ججز جو کرتے ہیں اسی طرح چیپ کورٹ بھی کرتا ہے اور اپلیٹ کورٹ بھی کرتا ہے لیکن آپ یہاں سپریم کورٹ میں نہیں آسکتے نہیں بلکل ہم تو سپریم کورٹ کے دارے اپیار سے بائے ہیں شوٹ بریک کرنا ناظرین حسن یہ کہاں بول جاری ہے شوٹ بریک جو ٹائم اٹھوں تھا شوٹ بریک ہم وہ اپس سپریم